بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اگر آپ لوگ آئی ہوپ کے سب خیلیت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکو ٹھیک ہوں تو آج ہم بنائیں گے جی مزیدار سا بیف بونگ مسالہ تو اس سے بنانے کے لئے یہاں پہ جو ہے سب سے پہلے میں نے ایک کلو بونگ کا گوشت لیا ہے اور اس کو سمپل طریقہ سے بوائل کر لیا ہے نہ ہی اس میں نمہ گاڑ کیا تھا نہ ہی ادھا گلسن بس سادے پانی میں اس کو بوائل کیا ہے اور اتنا بوائل کیا ہے کہ اس میں ایک کنی ہے اس لئے ایک کنی ہے کیونکہ جو ہے ہم جب اپنے مسالے کے ساتھ گوشت کو بھونیں گے تو اس میں بلکل کمپیٹ گل چکا ہوگا اس کے لئے ون ٹیبل سپون جو ہے دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون لال مرچو کا پاوڈر ون ٹیبل سپون کرس چلی یعنی کے کٹی لال مرچ ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر اور نمک لے لیا ہے اس بزرورت ویجیز میں یہاں میں نے فور میڈیم سائز کی ٹومیٹوز لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے کیوب کٹنگ میں کٹ لیا ہے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیا ہے اس کو اس طریقے سے سلائس کر لیا ہے اس لہوہ پانس اچھے عدد میرے پاس جو ہے ہری مرچے ہیں اور اس کو اس طریقے سے میں نے موٹا موٹا سا کٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے جنجر گارلک پیسٹ سب سے پہلے ہم نے پتیدی چولے پر رکھ دی ہے اور اس کے اندر ہم آئل ایڈ کریں گے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہے ہم نے دو میڈیم سائز کٹی بھی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھا سا گولڈن براؤن کر لیں گے آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یہ بیپ بونگ مسالہ ہی ہم نے کبھی کھائی نہیں تو جناب یہ بہت ہی مزددار بندی ہے بیپ بونگ کا گھوش آپ لوگ پائے وغیرہ میں یوز کرتے ہیں یا پھر نہاری میں یوز کرتے ہیں اگر آپ اس کو اس طریقے سے نیو سٹائل سے بنائیں گے تو یہ بھی بہت پسند کیا جائے گا آپ کی فیملی میں تو یہاں پیاس ہماری براؤن ہو گئی ہے اس میں ہم جنجر گارلک پیسٹ آئٹ کر رہے ہیں اور دو منٹ کے لئے اس کو بھونیں گے دو منٹ اس کو بھوننے کے بعد جو ہے ہم اس میں جو ہے اپنے ٹیمارٹر ایڈ کریں گے اور اس پائسز ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہم نے ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر اب جو ہے ہم اس کو دو منٹ مکس کر کے پھر اب اس پائسز ایڈ کریں گے اس میں تمام اس پائسز لے لی ہیں اب اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹیمارٹروں کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے اس میں ہم آدھا گلاس پانی ایڈ کر رہے ہیں اور اس کو کورٹ کر کے اتنی دیر تک پکائیں گے کہ اس کے ٹیمارٹر جو ہے اچھے سے گھل جائیں اور مسالہ بھی جو ہے وہ بھون جائے اچھے سے میڈیم فلیم پہ اس کو پکنے دیجئے تو یہ دیکھیں اس کو ٹیمارٹر ہمارے اچھے سے گھل جو گئے تھے یہ مسالہ بھی میں نے دو منٹ کے لئے بھوننے کے بعد اس میں جو ہے اپنے بھون کا گوش ایڈ کر دیا ہے یخنی کے ساتھ اب اس کو دس سے پندر منٹ کے لئے کورٹ کر کے پکاؤں گی تاکہ جس میں ہلکا سا کچھا بند تھا گوش میں وہ اس یخنی میں پکتے ہوئے ہی اپنا جو ہے مکمل طور پر گھل جائے تو یہ دیکھیں اس پر بوئل آرہا ہے ہائی فلیم پہ میں نے رکھا ہوا ہے اس کو بوئل آتے ہی میں پھر کورٹ کر کے اس کو دس سے پندر منٹ کے لئے پکاؤں گی تو یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے دس سے پندر منٹ جو ہے وہ گزر چکے ہیں اور اس کا یخنی کا پانی بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے اور ہمارا گوش بھی جو ہے بھون کا وہ اچھے سے گھل چکا ہے اور بہت ہی زبردست ہی خوشبوں آ رہی ہیں کیونکہ یخنی کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کو یوس کیا ہے گوش کو تو بہت ہی مزددار لگ رہا ہے اس کا فلیور خوشبوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے اس میں مرچے ایڈ کر دی ہیں اور مرچے ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو پانچ سے دس منٹ پکائیں گے تاکہ مرچے جو ہے اپنا فلیور اچھے سے اس میں چھوڑ دے اور سوٹ بھی ہو جائے بلکل کورڈ کر کے رکھ دوں گی اس کو میں دس سے پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کے بعد تیل بھی اوپر آ جائے گا جب تک اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر گیا آپ کو اس کا فائنل لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ابھی اس کو ہم پکنے دیتے ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں جی بیو بونگ مسالہ زبردستہ بن کر ریڈی ہے بہت ہی ذائقہ دار بہت ہی مزددار بنتا ہے یہ اور اسے میں نے پانچ سے دس منٹ پکانے کے بعد جو ہے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور آئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آ چکا ہے اچھے سے اور اس کو پر میں دھنیا جو ہے میں نے کٹ کیا تھا آدھی گرڈی وہ سپرنگل کر دیا ہے آئی ہوپ کی ویڈیو ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی ہوسٹ مسس فہاد کو دعاوں میں یاد رکھیے گا تب تک کیلئے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے اللہ حافظ